بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت کی آہواد سوشل میڈیا سارفین نے قاسم علی شاہ کو رانگ نمبر قرار دے ریا قاسم علی شاہ کو اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا سوشل میڈیا سارفین کا دعویٰ کچھ روز قبل معروف موٹیویشنل سپیکر قاسم علی شاہ اچانک میڈیا پر نمودار ہوئے اور انہوں نے عمران خان کا انٹرویو کر دیا قاسم علی شاہ نے عمران خان سے سوال کیا کہ اگر وہ الیکشن لڑنا چاہیں تو کیا وہ انہیں ٹکٹ دیں گے جس پر عمران خان نے ہاں میں جواب دیا اس سے یہ تاثر اوبرا کہ قاسم علی شاہ اپنے سیاسی کیریر کا آغاز کرنے والے ہیں اور وہ عمران خان کے پاس ٹکٹ کے لیے گئے ہیں لیکن اس کے بعد کے بیانات میں قاسم علی شاہ کے بارے میں کچھ اور ہی تاثر دیا ایک پروگرام میں انہوں نے کہا کہ شہبہ شریف میں لچک پرویز الہی میں متعاند عمران خان کے رویے میں اکڑ دیکھی شہبہ شریف پاکستان کے لیے بہت فکر ماند ہیں جو پارٹی یا سیاسی لیڈر اداروں کو اٹیک کر رہے ہیں وہ ملک کے دشمن ہیں اس پر سوشل میڈیا نے قاسم علی شاہ کو رانگ نمبر قرار دیا اور قاسم علی شاہ سے منصور رانگ نمبر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا سوشل میڈیا سارفین کا کہنا تھا کہ قاسم علی شاہ گفتار کا غازی ہے جب وقت آیا تو اس کی اصلیت سامنے آ گئی پہلی بار جب ہمتیان کا وقت آیا تو موہ کے بال گر پڑا عادل راجہ نے تفسرہ کیا کہ ڈیل کارنگی کی کتابوں سے چوری شدہ مواد اردو میں لیکچر دے کر مشہور ہونے والا خود ساحتہ استاد عمران خان سے استادی کرنے چلا تھا مگر جلدی لڑک گیا مگر جلدی لڑک گیا مگر جلدی لڑک گیا